گلوں میں رنگ بھارے ہیں واضنوں مہارے چہنے ہمارے دل سے مت کھیلوں کھیلوں نہ تو اٹ جائے گا کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا آئے دل کے کبھی مل جاؤ کہیں میں اس لئے جیتا ہوں ایک عظیم غزل گائک کے طور پر پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کرنے والے لیجن ریگولوکار شہنشائے غزل مید یسن کو ہم سے بچھلے طویل عرصہ گزر چکا ہے انہوں نے بارہ سائل کی طویل عرصے تک بیماری سے جنگ لڑی اور آخر حمد ہار گئے شہنشائے غزل مید یسن کا تعلق موسیقی کے کلاوند گرانے سے تھا وہ ہندوستان کی ریاست جیپور کے گاؤں لونہ میں 18 جولائی 1927 کو پیدا ہوئی تھے مید یسن کے والد کا نام عظیم خان تھا اور ان کا تعلق بھی موسیقی کی دنیا سے تھا مید یسن جب چیس سال کے ہوئے تو والد عظیم خان نے تان پورا سر کر کے دیا موسیقی اور کہا کہ یہی تمہارا کلاونہ یہی تمہارا مستقبل ہے ننہ مید یسن تان پورا سراغوں کی شکلیں یاد کرنے لگا ابتدائی تعلیم اپنے والد عظیم خان اور چچا اسماعیل خان سے حاصل کی مید یسن بچپن سے ہی بہت جفاکش اور محنتی تھے آواز اور سانس کی پختگی کے لیے وہ شدید جسمانی کسرت بھی کرتے تھے یہ کسرت ان کی گائیگی کا اساس بنی اور ان کی سوریلی آواز مزید نکر گئی موسیقی مید یسن کے والد اور چچا مہاراجہ بڑودہ کے دربار سے وابستہ تھے انہوں نے انتہائی کم عمری میں ہی مید یسن کو اس قابل کر دیا کہ وہ مہاراجہ بڑودہ کے دربار میں اپنے فن کا مظاہرہ کر سکے مید یسن کے فن کو نکارنے میں ان کے بائی غلام قادر نے بھی اہم کردار ادا کیا جو لکنو کے موسیقی کے ممتاز درستگاہ کے فارغ تحصیل تھے اور اسی باعث پنڈت کہلاتے تھے پنڈت غلام قادر کو موسیقی کے علاوہ سنسکرت ہندی اور اردو پر بھی ماہرانہ عبور حاصل تھا قیام پاکستان کے بعد مہد یسن اور پنڈت غلام قادر لاہور چلے آئے جہاں پہلے انہوں نے فلمی سنت میں قدم جمعنے کی کوشش کی مگر وہاں خاطر خاکہ میابی نہ ملنے کے باعث وہ چیچا وطنی چلے گئے جہاں انہیں سائیکلوں کی مرمت کا کام بھی کرنا پڑا انہوں نے سکر کے ایک ماہر مکینک کشن سے کاروں کو ٹیک کرنے کا کام سیکھا اور پھر تقریباً تین ساڑھے تین سو انجن اپنے ہاتھوں سے کمپیٹ کیے مہد یسن پیٹ پالنے کیلئے گاڑیوں کے مکینک کا کام تو کر ہی رہتے مگر موسیقی سے ان کا لگاؤ جنون کی حد تک برقرار تھا اس زمانے میں انہوں نے ریڈیو پاکستان کاراجی میں موسیقی کے پروگراموں کے حصول کے لئے آڈیشن دیا اس کے بعد انہیں گاہے بگاہے ریڈیو پاکستان بلائے جانے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شادی بیاہ اور اسی ہی دوسرے پروگراموں میں اپنی گائیگی کا جادو جگانے لگے ان پروگراموں میں وہ زیادر تلت محمود کے گانے سناتے تھے ایسے ہی شادی کے ایک تقریب تھی جب مہد یسن کی ملاقات ہدایتکار رفیق انور سے ہوئی رفیق انور ان کی گائیگی کو بہت پسند کیا اور انہوں نے مہد یسن کو اپنی فلم شکار میں گانے کی دعوت دی مہد یسن نے یہ دعوت فوراں قبول کر لی اور کاراجی آ کر چار نغمات کی ریکارڈنگ کروا دی ان چار نغمات میں سے دو مہد یسن نے تنہا گئے اور دو میں ان کا ساتھ مدو علماس نے دیا ان نغمات کو حفیظ جالندری اور یزدانی جالندری نے لکھے تھے اور ان کی موسیقی ازغہ ریلی حسین نے ترتیب دی تھی مہد یسن نے فلمی دنیا کے لیے جو پہلا نغمہ ریکارڈ کروایا اس کے بول تھے میرے خیال و خواب کی دنیا لیے ہوئے مہد یسن کی بطور گلوکار اگلی فلم کواری بیوہ تھی جسے نجم نقوی نے ڈیریکٹ کیا تھا اور یہ اداکار شمیم آرہ کی اولین فلم تھی اس فلم میں مہد یسن نے کوسر پروین کے ساتھ دو نغمے ریکارڈ کروایا جن کی موسیقی قادری فرید اور فتح علی خان نے ترتیب دی تھی اور انہیں توفیل ہشیار پوری نے تحریر کیا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب فلم موسیقی پر سلیم رضا اور منیر حسین کا راشتہ اور احمد رجدی آہستہ اپنی جگہ بنا رہے تھے ایسے میں 1962 میں فلم سسرال میں موسیقی قادر حسین لطیب نے منیر نیازی کی غزل جس نے میرے دل کو درد دیا اس شکل کو میں نے بلایا نہیں گانے کے لئے میدیہ سن کا انتخاب کیا میدیہ سن نے اس انتخاب پر پورے اترے اور اس نغمے نے پورے پاکستان میں دھوم مچا دی اس عوامی مقبولیت نے میدیہ سن پر فلمی سنت کے دروازے کل دیئے جس کے بعد انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا اس کے بعد میدیہ سن کی شہرت میں مزید اضافہ 1964 میں ریلز ہونے والی فلم فرنگی کی غزل گلوں میں رنگ برے بادین و بہار چلے سے ہوا یہ غزل فیض احمد فیض کی لکھی تھی جس کی موسیقی رشید اترے نے دی تھی اس کے بعد تو میدیہ سن فلم جسٹی کی ضرورت بنتے چلے گئے اور فلم جسٹی میں ان کی ڈیمانڈ میں بے حد اضافہ ہوتا چلا گیا اس کا میابی کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا فلم انڈسٹی کے لئے میدیہ سن نے ایسے یادگار گیت گئے کہ انہیں فراموش کرنا آج بھی ممکن نہیں اب کے ہم بچھلے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے رنجش ہی سے ہی دل ہی دکانے کے لئے آ رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گئے پیار برے دو شرمیلے نین ہم چلے اس جہا سے دل اٹ گیا یہا سے بے وفا کون ہے کون ہر جائی ہے یہ کاغذی پول جیسے چہرے ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا ہم سے بدل گیا وہ نگاہ ہے تو کیا ہوا ایک ستم اور میری جا ابھی جا باقی ہے ہمارے دل سے مت کھیلو لاک کرو انکار سرجی اپنا جیون شیشے کا کلونا ہی تو ہے زندگی میں تو سب بھی پیار کیا کرتے ہیں گلوں میں رنگ برے بادن و بہار چلے تہرا ہے سما ہم تم ہے جہا بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی جو درد ملا اپنوں سے ملا چلو یوں ہی روٹے رہو لبوں سے بھی کچھ نہ کہو پانڈے قلی کرا لو اپنوں نے غم دیے تو مجھے یاد آ گیا ہر آدمی الگ سہی لہو کا رنگ ایک ہے ہر آدمی الگ سہی مگر امانگ ایک ہے رق زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے یہ دنیا رہے نہ رہے میرے حمدم تم پوچھتے ہو کیا تم سے کہوں میں کس لیے جیتا ہوں گا میرے دیوان دل اپنی جان نزخ کرو اپنی وپا پیش کرو یہ میڈیسن کے پچیس ہزار کے قریب گیتو غزل اور ملی نغموں میں سے چند مقبول ترین گیت غزل اور ملی نغمات ہیں جن پر انہیں نگار ایوارڈ گریجوئیٹ ایوارڈ اور لیاتے داد دیگر ایوارڈ دیئے گئے ہیں انہیں نہ صرف پاکستان میں ایوارڈ سے نواز آگیا بلکہ بھارت اور نیپال میں بھی ان کی حکومتی سطح پر پذیرائی کرتے ہوئے ایوارڈ سے نواز آگیا میڈیسن نے مجموعی طور پر چاسو ستتر فلموں کے لیے گیت گائے ان کے گائی ہوئے گیتوں کی کلتے داد چیسو ستا سٹھے میڈیسن ایک فلم شریک حیات میں پرد سیمین پر بھی نظر آئے ان کے سرو کی طاقت کا اندازہ اس وقت سے لگائے جا سکتا ہے جو انہوں نے پاکستان ٹیلیویجن پر زیا محید دین شو میں خود سنایا تھا انہوں نے بتائے کہ وہ ایک مرتبہ علامہ اکبال روڈ لاہور پر واقعہ خیابان ہوتل میں اپنے شاگرد پرویز مہدی کو ریاض کروا رہے تھے کہ تقریباً دس فٹ کے پاسلے پر رکھا ہوا شیشے کا بنا پانی کا جگ اچانک ٹوٹ گیا میڈیسن نے بتائے کہ پرویز مہدی اور انہوں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی مگر کچھ سمجھ نہیں ہی آیا بہت غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ دوران ریاض گائے جانے والے راک کی فریکوینسی شیشے کی جگ کی فریکوینسی سے مل گئی تھی جس کی وجہ سے پانی سے برا شیشے کا جگ آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا یہ میڈیسن کے سچے سورو کی طاقتی فلم جسٹی میں عام تاثر تا کہ میڈیسن کی آواز اداکار محمد علی پر سب سے زیادہ اچھی لگتی ہے مگر ان کے گیت وحید مراد ندیم شاہد وغیرہ پر بھی فلم آئے گئے اور کافی مقبول بھی ہوئے فلم سسرال کا ایک گیت پانڈے کلی کرا لو کیلئے جب میڈیسن سے رابطہ کیا گیا تو وہ بہت ناراض ہوئے کہ اب میں ایسے گانے گاؤں گا مگر انہیں سمجھائے گے کہ یہ گانا بہت ہٹ ہوگا اور آپ کی آواز میں زباردست ثابت ہوگا تو وہ بڑی مشکل سے راضی ہوئے اور جب یہ فلم ریلیز ہوئی تو واقعی اس گانے میں دین میں چاہیے شاہد پر یہ گانا فلم آئے گیا تھا فلم رسٹی میں شہرت اور مقبولت کی بولینڈیوں کو چھو لینے والی اس عظیم گلوکار کو بھارت کی شہرہ افاق گلوکار لطا منگیش کرنے اس طرح خراج تحسین پیش کیا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے گلے میں بگوان بولتے ہیں بلکہ ترنم نرجہان نے کہا تھا میں نے تانسین کا صرف نام سنا تھا ان کو دیکھا مہدی ایسن کے روب میں مہدی ایسن کو ان کی فنی خدمات کے اعتراف کے طور پر تمغے امتیاز صدارتی عزاز برے اس نے کار کردی اور حلال امتیاز سے نواز آ گیا مہدی ایسن کے چودہ بچوں میں سے چے بچوں نے موسیقی کی دنیا میں قدم رکھا وہ نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے بہترین گلوکار تھے جو ساری زندگی پاکستان کی پہچان بنے رہے طویل علالت کے بعد میں ایسن کا تیرہ جون دوہزار بارہ کو کراجی میں انتقال ہوا جہا وہ نارد کراجی کے محمد شاہ خبرستان میں اسود خاک ہے